آج ہم جس پودے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ پودا ایک انتہائی خوبصورت روڈ سائیڈ پہ اور گلیوں میں سٹریٹس میں اور مین سٹریٹس کی سائیڈ پہ اور پارکوں میں اور باغوں میں لگایا جانے والا ایک بہت انتہائی خوبصورت پودا جس کو گولڈن پائپ بھی کہتے ہیں سٹک ٹری کے نام سے بھی مشہور ہے عمل تاس بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کا انگلیش نیم جو ہے وہ کیسیا فستولا ہے انتہائی خوبصورت پودا ہے اور یہ درخت ایک ایسا درخت ہے جو انتہائی تیزی سے گروہ کرنے والا بہت تیزی سے بڑھنے والا اور اس کے پتے بہت لش کرین اور ایک سے ڈیڑھ فیٹ تک لمبے پتے اور آپ کے پارک میں آپ کے گھر میں انتہائی نظر کو بھانے والا اور سبزہ ہی سبزہ چھوڑنے والا اگر آپ کے گھر میں گھاس نہیں لگا ہوا آپ کے گھر میں گراسی پلانٹ نہیں ہے تو آپ اس پودے کو لگا لیں اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو یہ پودا آپ کے اس آپ کی اس گھاس لگانے والی جہاں کو پورا کر دے گا اتنا خوبصورت پودا ہے اور یہ انڈیا بنگلہ دیش اور نیپال اور مختلف ایشیا پلانٹ ہی ہے اور ایشیا میں بہت ساری جگہوں پر پائے جانے والا انتہائی خوبصورت پودا ہے اور یہ پودا اس پہ جب بھی پھول آتے ہیں تو ہر طرف ایک گولڈن سنہرا سنہرا رنگ اور اتنے رنگ پھیل جاتے ہیں کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے دل کو لبھانے والے رنگ ہر طرف پھیل جاتے ہیں اس پودے کو سورج کی روشنی بہت زیادہ پسند ہے ہمیشہ دھوپ والی جگہ پر لگائیں جہاں پہ بہت زیادہ دھوپ پڑتی ہو اور اس کی نشنما بہت تیزی سے بہت تیزی سے ہوتی ہے انتہائی خوبصورت انتہائی خوبصورت پودا ہے اور پانی آپ اس کو روزانہ بھی دے سکتے ہیں اور یہ پانی کو برداشت بھی کرتا ہے اور دو چار دن کے بعد بھی آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں اور اس کی بڑھوتری کے وقت جب یہ بڑھوتری کرتا ہے تو اس کی تیزی سے بڑھوتری ہوتی ہے تو زیادہ تر اس کو سٹیٹ کی ضرورت پڑتی ہے یعنی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے آپ اس کو سہارا لگائیں یہ نیشنل کی ہے تھائی لینڈ کا اور اس کو تھائی لینڈ کا نیشنل فلاور بھی کہتے ہیں اور یہ انڈیا کی کیرلہ سٹیٹ جو ہے اس کا بھی نیشنل سٹیٹ جو سٹیٹ ٹری ہے اس کا اور دلی کا بھی یہ سٹیٹ ٹری ہے اپریل اور جون کے مہینے میں اس پہ پھول کھلتے ہیں دسمبر میں اس کے پتے بھی جاڑ جاتے ہیں اور اس کی بہت سارے فیدے ہیں اس کے میڈیسنل پلانٹ ہے اور اس کو آپ بہت سارے میڈیسنل میں بھی آپ یعنی ہربل